کی لیکشن کے اندر تو اس کمیشن نے ثابت کر دیا تھا کہ ایسی کوئی رگنگ نہیں ہوئی تھی نہ کوئی بیلڈ پیپر کہیں چھپے تھے اب چونکہ وہ ایک ٹپ موجود تھی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے اور جو ان کو چلانے والے ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک پلانٹٹ سٹوری جو ہے وہ کنٹ پلانٹ کی اور اس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی برادری کے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں جو کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں میرا میرا جو کسی کے کہنے پر پلانٹٹ سٹوریاں کریں وہ صحافی ہوتے ہیں جو کسی کے سوشل میڈیا جو گروپس ہیں ان کا میمبر ہوں وہ صحافی ہوتے ہیں اور پھر وہ استعمال ہونے کے بعد وہ بڑی ڈھٹائی سے وہ جو پلانٹٹ سٹوری ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو نہیں لگاتے اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی نہیں لگاتے اپنے فیس بک اکاؤنٹس پہ بھی نہیں لگاتے لیکن وہ مختلف چینلز کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کو چلا دیں یہ پلانٹٹ سٹوری چلا دیں کل جو پلانٹٹ سٹوری بنائی گئی وہ ہے کہ جی ایک انارکلی کے اندر کسی آہ آہ پبلیشر کے پاس آہ بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں اور وہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ آہ بقاعدہ ایک ارسٹنگ آپریشن ہوتا ہے رائے ساکت کھرل صاحب جیسے جید صحافی ہمارے جو ہیں وہ ساتھ دو چار اور جید صافیوں کو لیتے ہیں اور وہ ایسے کھل کے وہ اندر انٹر ہوتے ہیں عجیب پاگل تھے وہ چور تھے جو بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے دروازے کھول کے وہ دروازے کھول کے بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے اس کے بعد جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہتے ہیں آپ آئے نا یہ دیکھیں نہ پڑے میں آپ یہاں پر اپنی بنائیں اپنا فوٹیج بنائیں اور فوٹیج بنا کے 15 کے ہیں اور یہ بیلٹ پیپر کی تیاری ہو رہی ہے